ہائے دوستو اے جے انجن دن چینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو فولی اٹمیٹک واشن مشین کو استعمال کرنے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اور آپ دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا فولی اٹمیٹک واشن مشین میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں کون سے پروگرام کے اوپر آپ نے کون سے کپڑے دونے اور آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کمپلیٹ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا بہت اچھی ملماتی ویڈیو ہے ویڈیو کو بغیر سکرم کے اینڈ تک دیکھیں جو دوست چینل پر نے چینل کو سبسکرائب کریں اور شاہد بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فرنس کو ڈیلی بیسیس پر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ مشین کا آن آف سیچ ہے یہاں سے مشین کی پاور کو آن آف کر سکتے ہیں یہ وارٹر لیو سیچ ہے یہاں سے ہم ڈیٹرجنٹ کو یا پھر وارٹر لیول کو سیٹ کر سکتے ہیں اس پوزیشن کو ہم سیٹ کریں گے وہ والا انڈیکیٹر آن ہو جائے گا یہ اس کا ایکو سسٹم ہے یہاں سے ہم وارٹر سیو یا انرجی سیو کر سکتے ہیں جو پوزیشن سیٹ ہوگی وہ والا انڈیکیٹر آن ہو جائے گا یہ مشین کا پروگرام کا بٹن ہے یہاں سے ہم اس کے سارے پروگرام سیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس فضی جینز ڈیلیکیٹ بلینکٹ وول سپیڈلی سوک ایر جڈ ٹربو ڈرائی ٹربو کلین یہ وارٹر ٹمپریشن سیچ ہے یہاں سے ہم ہوت وارٹر یا کول وارٹر سیٹ کر سکتے ہیں جو وارٹر ہم سیٹ کریں کہ وہ انڈیکیٹر آن ہو جائے گا یہ ہم سے ہم ڈلیٹ ایمر سیٹ کر سکتے ہیں یہ مشین کا سپین موڈ ہے یہاں سے ہم مشین کو سپین موڈ پر سیٹ کر سکتے ہیں ایک منٹ تین منٹ یا چھے منٹ جس موڈ پر ہم سیٹ کریں گے وہ والا انڈیکیٹر آن ہوگا اور وہ موڈ مشین میں سیو ہو جائے گا یہاں سے ہم مشین کو رنز پر چلا سکتے ہیں ایک نمبر پر دو نمبر پر یا تین نمبر پر یہ واش موڈ ہے یہاں سے ہم مشین کو واش موڈ پر چلا سکتے ہیں تین منٹ نو منٹ یا پندرہ منٹ جس موڈ پہ ہم اس کو سیٹ کریں گے وہ بھلا انڈیکیٹر آن ہو جائے گا اور وہ موڈ آٹومیٹکلی مشین میں سیو ہو جائے گا میں مشین کی پاور کو آن کر لیتا ہوں اور آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اب دین میں نے مشین کی پاور کو آن کر دیا ہے بائی ڈیفالٹ ہمارا پروگرام جو ہے فضی موڈ پہ سیٹ ہے میں اس کو سپیڈلی موڈ پہ سیٹ کر لیتا ہوں وارٹر ٹمپریچر ہاٹ اینڈ کول دانوں سیٹ ہو چکے ہیں وارٹر لیول کا انڈیکیٹر بھی آن ہو چکا ہے سپین موڈ چھین منٹ پہ سیٹ ہو چکا ہے رینس موڈ ایک نمبر پہ سیٹ ہو چکا ہے واش موڈ تین منٹ پہ سیٹ ہو چکا ہے اب یہاں سے ہم مشین کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور تھوڑی سی دیر ہماری مشین چلے گی اور اس کے بعد ہماری مشین وارٹر لے گی جیسے ہماری مشین وارٹر لیتی ہے تو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں ہماری مشین نے پانی لینا شروع کر دیا ہے جیسے میں دور کو کھولتا ہوں تو ہماری مشین پانی لینا بند کر دیتا ہے کچھ مارڈل میں سنسر لگا ہوتا ہے جیسے آپ دور کو کھولتے ہیں تو مشین پانی لینا بند کر دیتا ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے مشین کا ہم دور کلوز کرتے ہیں تو پانی لینا مشین نے شروع کر دیا ہے اب ہماری مشین فل ہوگی چلا سکتے ہیں پاور میں نے مشین کی آن کر دیا سپین موڈ کے سوچ سے جو ہے میں اس کو ایک منٹ پر سیٹ کر لیتا ہوں میں نے اس کو ایک منٹ پر سیٹ کر دیا ہے اور یہاں سے میں اس کو سٹارٹ کر لیتا ہوں ہماری مشین پہلے پانی کو دین کرے گی اس کے بعد ہماری مشین جو ہے سپین کرے گی ابھی مارا دور بھی لوگ ہو چکا ہے دور لوگ کا انڈیکیٹر بھی آن ہو چکا ہے جیسے ہماری مشین مکمل طریقے سے پورے سپرین مکمل کر لے گی اس کے بعد دور کھل جائے گا اور ہم سارے کپڑے باہر نکال لیں گے میں آپ دوستوں کو اس واش مشین کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے تفصیل سے بتا دیا ہے ابھی میں آپ دوستوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے جتنے بھی پرورام ہے کون سے پرورام پر آپ نے کون سے کپڑے دونے نمبر ایک ہمارے پاس جو اس کا پرورام ہے فضی والا جو ہمارے پاس اس کا پرورام ہے یہاں پہ آپ نے بہت گندے یا آئل یا گریز والے جو آپ کے پاس کپڑے ہوں وہ کپڑے آپ اس پرورام پر دو سکتے ہیں یہ کافی پاورفول پرورام ہے نمبر دو ہمارے پاس جو پرورام ہے جینس والا اس پہ ہم نے جینس والے کپڑے ہمارے پاس کوئی بھی موٹا کپڑا وہ والے کپڑے ہم اس پرورام پر دو سکتے ہیں نمبر تین پہ ہمارے پاس جو اس کا پرورام ہے ڈیلیکیٹ والا ہمارے پاس پرورام ہے یہاں پہ ہم چھوٹے بچوں کے کپڑے یا ہمارے پاس کوئی بھی نرم کپڑے ہوں تو اس پرام پہ ہم دو سکتے ہیں نمبر چار ہمارے پاس جو پرام ہے بلینکٹ کا پرام ہے تو اس پہ ہم نے کمبل وغیرہ یا ہمارے پاس کوئی بھی باری کپڑے ہوں وہ اس پرام پہ ہم دو سکتے ہیں پانچ نمبر میں ہمارے پاس جو پرام ہے اس پہ ہم جو اون والے کپڑے کوئی بھی ہمارے پاس اون والے کپڑے ہوں وہ اس پرورام پہ ہم دو سکتے ہیں کافی پرفیکٹ ٹھیکے سے یہ پرورام کام کرے گا نمبر چھے ہمارے پاس جو پرورام ہے سپیڈلی والا تو اس پہ آپ ہر طرح کے کپڑے دو سکتے ہیں یہ کافی سپیڈلی ور کرتا ہے واش موڈ سپین موڈ اور رنس موڈ اس میں بہت تیزی سے ور کرتا ہے نمبر سات میں ہمارے پاس سوک موڈ ہے تو اس پہ آپ جو ہے کوئی بھی نارمل کپڑے دو سکتے ہیں اس میں آپ مشین لمبے ٹائم کے لئے چلے گی بھی آلیس منٹ آپ کی مشین چلے گی جس میں رنس بھی کرے گی سپین بھی کرے گی اور واش بھی کرے گی نمبر آٹھ ہمارے پاس ایر جیٹ ہے اس کا ہمیں فائدہ ہے کہ مشین ہماری پہلے واش موڈ پہ چلتی ہے پھر رنس موڈ پہ چلتی ہے پھر سپین موڈ پہ چلتی ہے اور سپین کے آخر میں ہمارے ڈرام میں ہوا آتی ہے جس سے ہمارے کپڑوں میں جتنی بھی بدبوب وغیرہ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے نمبر نو پہ ہمارے پاس جو پر رنس موڈ پہ ہے ٹربو ڈرائی کا اس میں ہمارا سپینر تیزی سے گھومتا ہے وقفے وقفے سے ہمارا سپینر روک کے گھومتا ہے اور ہمارا سپینر میں جتنی بھی پانی وغیرہ نمی وغیرہ ہوتی ہے ہوا کے ذریعے یہ خوشک ہوتی ہے اور ہمارے کپڑے جتنے بھی کپڑے ہیں ان کپڑوں میں جتنی بھی نمی ہوتی ہے وہ بھی ہوا کے ذریعے خوشک ہوتی ہے نمبر دست پہ ہمارے پاس جو پر رنس موڈ میں ٹربو کلین کا پرگرام ہے مہینے میں آپ اس کو ایک بار لازمی استعمال کریں ہمارے ڈرام کے اندر جتنے بھی نمی وغیرہ ہوتی ہے ڈرام کے اندر جتنے بھی کچھرہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو یہ خوشک کرنے کا کام کرتا ہے اور اس کو صاف کرتا ہے آپ مہینے میں اس کو ایک بار لازمی استعمال کریں تو چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کوشش کی آپ دوستوں کو ویڈیو میں اچھے سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو میں کافی کچھ جانت سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹس بوکس میں آکر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے قویسٹن کا آنسر کروں گا دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ خافظ